امام صدر حسین بیمار ہو گئے تو عزت فاطمہ نے منت مانگی یا اللہ میرے بچوں کو شفا دے میں تین روزے رکھوں گی اللہ تبارک و تعالی نے بچوں کو شفا آتا فرما دی اور میں سمجھتا ہوں یہ کربلا کی ٹریننگ تھی روزے رکھے بچوں نے کس نے روزے رکھے بچوں نے کس نے سات آٹھ سال کی عمریں بچوں کی عزت علی فرماتے ہیں جب میں نے دیکھا نا میرے بچے بھی روزے سے ہیں تو میں کہیں سے تھوڑے سے جہوں لائیا یہ شہدادے ہیں کائنات کے سب سے بڑے فرماتے ہیں میں نے بی بی پاک کو دیئے تو سجدہ پاک نے جہوں پیسے روٹیاں پکائیں اور جب این افطاری کے وقت کھانا سامنے آیا تو دروازے پہ بھیکاری آیا این اس بڑا بے نیاز ہے اللہ عجیب رنگ ہے مالکہ این افطاری کا وقت جب آدمی کہتا ہے کہ فٹا فٹ ہو جائے بھیکاری دروازے پہ آیا اور اس نے صدا دی اوہ میرے رسول کے گھر والوں کئی دنوں سے روٹی نہیں کھائی حضرت علی نے حضرت فاطمہ نے بچوں کی طرف دیکھا تو امام حسین چھوٹے تھے سب سے انہوں نے سب سے پہلے برطن اٹھائے کھانے والے اور کہنے لگے امام میں نہ دیکھا ہوں حضرت فاطمہ رشک کرنے لگیں مصطفیٰ کے نواز سے بار گئے اللہ فرماتے ہیں انہیں بڑی عشر ضرورت بھی ہو پھر بھی وہ دوسروں پہ اثار کر دیتے ہیں وہ کھانا بھار امام حسین دے آئے پانی سے روضہ کھولا خجورے کھائی لیٹ گئے سویرے خجورے کھائی روضہ رکھ لیا شام ہوئی تو حضرت علی فرماتے ہیں میں پھر اگلے دن کے روضے کے لیے جون لائیا فاطمہ نے پیسے روٹیاں پکائیں دو دنوں کی بھوک تھی پر مالک تو بڑا بے نیاز ہے آزمانے پہ آیا تو اس رنگ میں ایل اس تاریخ کے وقت دروازے سے آواز نکلی اور مانگنے والے نے کہا کہ بھوکا بھی ہوں اور یتیم بھی ہوں یتیم ہوں حضرت فاطمہ کہنے نے بیٹا دیر نہ کرنا یتیم کا پیٹ بڑھنے میں دیر نہیں ہونی چاہیے کھانا باہر چلا گیا پانی سے روضہ خجورے شہدادے ہیں شہدادے یہ دو جہاں کے شاہ ہیں پاس کچھ رکھتے نہیں دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں خجور پانی سے افستاری بھی سہری بھی سویرے پھر اٹھے روضہ رکھا تیسرا دن ہے تیسرا ذرا دل پہ ہاتھ رکھنا بچہ ایک رات بھوکا ہو تو اممہ سوتی نہیں اور میں کہا کرتا ہوں اممہ فالج والی ہو نا فالج والی ماں فالج زدہ تو آدھی رات کو اس کا بیٹا جوان کا یہ تھوڑی بھوک لگی ہوئی تھی تو اممہ کو رینگ نہ بھی پڑھے تو وہ رینگ کے بھی جاتی ہے روٹی پکاتی ہے کہتے ہیں میرا لال بھوکا نہ سو جائے اور مصطفیٰ کی بیٹی سے زیادہ بچوں سے کون پیار کر سکتا ہے اور تین دن کے بھوکے بچے تیسرا دن آیا بڑے آسلے سے بی بی کہہ دیتی ہے چھوڑو ان کا تو کام ہے یہ تو آتے رہتے ہیں میرے بچے بھوکے تم پہلے روٹی کھاؤ لیکن میرے بھائی کربلا ایسے نہیں سجتی یہ جو برگر کھا کے نراز ہونے والے بچے ہوتے ہیں یہ میدانوں میں نہیں نکل پاتے ہیں ان کے لئے مشکل ہوتا ہے حضرت فاطمہ نے حضرت علی نے ڈیوٹی کی ڈیوٹی اپنے بچوں کو تیار کیا کربلا کے لئے تیسرے دن جب رکھا صاحب نے کھانا تو بار سے بولنے والا بولا کہ میں مسکین ہوں لا چار ہوں گھر بھی کوئی نہیں کھانا بھی کوئی نہیں امام حسین پھر اٹھے تیسرے دن کا بھی کھانا دے دیا حضرت علی فرماتے ہیں میں بچے پکڑ کے مسجد لے کے گیا کہیں بھوک سے میرے لال گر نہ جائیں کہتے ہیں ہامتے کامتے تین و شہزادے مسجد میں داخل جو ہوئے تو بس ہماری قیمت پڑ گئی مل پڑ گیا ہمارا کہتے ہیں مسجد میں قدم رکھا تو ایسے لگا جیسے نبی پاک ہمارا انتظار کر رہے فرماتے ہیں تیسرے دن کی مغرب پڑھنے گئے تو حضور نے تین و باپ بیٹوں کو چہرے دیکھے فرمایا علی یہ جبریل کھڑے ہیں اور فرما رہے ہیں تیرے تین دن کا عمل خدا کو بھی بڑا پسند آیا ہے محمد مصطفیٰ کو بھی بڑا پسند آیا ہے